ڈاکٹر خالدر جبیر اس وقت جس طرح یہاں بھی فوجی فاؤنڈیشن کی ہسپٹلز ہیں ریاض میں ایک بہت بڑی ڈاکٹر ہے اور بہت بڑے دعائیہ ہیں لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں وہ کیا بتا رہے تھے انہوں نے ایک درس دیا جس کا عنوان تھا الاسباب المنسی ہے ایسی دوائیاں جس کو لوگ بھول چکے ہیں لوگ تو پینڈو بھی کھاتے ہیں نا کھانے بھی ہرش کوئی نہیں ہے مقصود کسی دوائی پہ اعتراض دی ہیں تداوو ولا تتداوو بحرام علاج کروانا لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروانا ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیمہ حرم علیہ کیونکہ اللہ تعالی نے حرام چیز میں شفاء نہیں رکھی وہ کیا کہتے ہیں میرے پاس ایک مریضہ آگئی ہے اور آگے کہتی ہے کہ زندگی میں مجھے خوشی نہیں ملی کیسے خوشی نہیں ملی ہر وقت غم ہے دل میں کب سے ہے جب سے شعور کی زندگی میں آئی ہو میں نے کہا اس کو دوائی دینے سے پہلے اس کو میں فطرتی علاج پہ لے دیتا ہوں میں نے کہا علاج میں بتا دیتا ہوں کر لو بھی بتا دی میں نے کہا آٹھ دن تحجد کے بعد صورت البقرہ یہ تحجد میں پڑھو کہتی ہے شیخ واللہ صعبہ یہ شیخ صورہ بقرہ بہت مشکل ہے قلتایے اپنی تقلیم پہ سبر کر لو وہ سوچنے پڑھ گئی سبر کر لو یہ تو کوئی علاج نہ ہو وہ تمہیں کاری گئی ہے یہاں تک کہ اس کو جب کہا مطمئن ہو گئی اللہ کی قسم کل مجھے اس کی قول آئی وہ بتا رہے تھے کہ میں نے آٹھ دن تحجد کے اندر صورت البقرہ بڑی اللہ کی قسم آج تک اتنی خوشی زندگی میں آئی نہیں جس طرح مجھے اللہ نے خوشی آدھا کرتی ہے میں تعدد لدہ یعنی جیسے تھے ہم اصل میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ کچھ کیمیکلز ملا کے جو گھولیاں بن جاتی ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے ہم یہ سمجھنے کے لئے آپ تھوڑے سے کمزور ہو گئے میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہی ہو گئے ہنسے لوگ کہ زمزم میں بھی کوئی طاقت ہے ایک صحابی بڑے کمزور سے تھے آپ نے فرمایا ابیعو جرک و ابو جرک اپنی کوکھیں برو زمزم سے وہ چند دنوں کے بعد آئے تو موٹے تازے ہو گئے آپ نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں آپ نے تو حکم دیا تھا ابیعو جرک و ابو جرک تو میں نے موجری بوجری بھری ہے تو اللہ نے مجھے صحیت مند منا دیا زمزم کی وجہ سے اور ان کو چھتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرا درس کوئی پاکستانی بھی سنے گا اور کتنے پاکستانی نے ماشاء اللہ سنا ہوگا اپنا واقعہ بیان کرنے کہ میں نے انوکھا زندگی میں واقعہ دیکھا کہ پاکستانی عورت بھی میرے پاس آئے اس بھی ہے سلطان اس کو کینسر کا مرض تھا میں نے جب ریپورٹیوز کیلئی آخری درجہ کا کینسر تھا نسر اللہ السلامت والعافیہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے تو میں نے کہا کہ آج بدھ کے لئے ہیں تو ہفتے کو میں آپریٹ کروں گا آج تو نہیں ہو سکتا لیکن صورت علی ہے باپ نے جب سنا اس نے کہا چل ہفتے کو غفت کے مطابق میں نے اسسسٹنٹ سے بات کی اس نے کہا جی کوئی نہیں آیا میں یہ سمجھ بیٹھا نہ جانے اس کی کیفیت کیسے ہوگی اچانک دوسرے ہفتے دو عفتوں کے بعد مجھے اسسسٹنٹ نے کال کی یا دکتور جائب پاکستانی ہے وہ پاکستانی عورت آگی ہے فقلت لہو معقول میں نے کہا معقول وہ آگی ہے اس کی توحرہ دیسے تھی قالا نعم تو میں نے اس کو کیا کہا خلیہ آپ پر آگا اس کو کہا وہ پر آجوا سیکنڈ فلور پہ جب آئے فَأَجْرَيْتُ لَهَا الْفَوْسَةَ الطِقْبِيَّةَ وَاللَّهِ مَا بِهَا شَيْ میں نے دوبارہ اس کی ریپورٹیں لی اللہ کی تصم کینسر نام کی چیز ہی کوئی نہیں میں نے اس کے باپ کو پکڑ لیا کیا کیا تم نے کہتا جب آپ نے کہہ دیا کہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے میں آرام سے ٹکٹ لی مکہ یا تواف کیا یا زمزم پیا اور کچھ کام نہیں کیا اگر زندگی کر چند سانس ہے تو بیت اللہ میں گزر جائیں وہاں سے واپس آئی ہے بیماری کا نام نہیں ہے وہ علاج جس کو شریعت میں ریکمینڈ کر دیا ہے اس سے طاقتور کو علاج نہیں اگر یہاں میڈیکل سے تعلق اتنے والے موجود ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جب ہارٹ پیشنٹ کا آپریٹ کیا جاتا ہے اگر چھوٹا بچہ ہو خصوصاً میں نہیں جانتا کہ اس کی سپیسکیشن تو وہ ہی جانتے ہیں کہ جب وہ بچہ چھے مہینے سے چھے سال تک کا ہو اگر اس کا آپریٹ ہارٹ کا کیا جائے تو اس آپریٹ کی کامیابی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپریٹشن کے فوراں بعد وہ یورن پاس کرتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں ریکمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپریٹ کامیابی ہو گیا شیخ خالد الجبیر کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا وہ بھی ایک اس طرح کی آپریٹ کرتے ہیں ہارٹ پیشنٹ اور اس طرح کی کارڈیار جیبیں میرے پاس ایک بچہ لائے گیا اس کی ہارٹ میٹ کی کفیت یہ تھی کہ نوے اسی ستر اور اپنڈ ڈاؤن ہو لی اور میرے ساتھ یہ کہہ رہا تھا اس بچے کا آپریٹ کیا کریں گے میں نے کہا اس میں رہو ہم اس کو فوراں لے گئے جہاں لے گئے جانا تھا اور میں نے آپریٹ کیا کیا میں نے کہا پیچھا جائے جب سارا کچھ چیک اپ کر لیا ساتھی مطمر ہو گیا کہ اس کا آپریٹشن ہونے چاہئے میں نے کہا اس کے میں نیا آپریٹشن کرنے کی آج ایک پیکٹس کرتا ہوں اور اچانک میری ریزر پڑھی اس کی ہارٹ بھی فورٹی تک پہنچے لیتی میں نے کہا یہ کیا میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی اسئل اللہ العظیم رب العرش العظیم اے یشفیق یہ سات مرتبہ پڑتا ہے اگر موت نہ لکھی ہو تو اللہ اس کو صحب دے دیتا ہے کہتے ہیں میں کیا کر رہا تھا وضع کیا جلدی سے آیا اسئل اللہ العظیم رب العرش العظیم اے یشفیق اسئل اللہ العظیم رب العرش العظیم اے یشفیق اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوٹی سے ففٹی اللہ نے اس میں شفایہ کر دیا جس کے بارے میں ڈاکٹر کیا رہا تھا کہ نہیں کچھ ہو سکتا ابھی وہ یہ دون ساتھ پہلے کا واقعہ ہے اس بچے کو لے کے ملانے کے لئے پیرنٹس آئے تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ناؤمیدی تھی آج ماشاءاللہ گھر میں کھیلتا کرتا ہے جسمانی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تحجد پڑھو اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف بیماریوں کی شفا نہیں ہے جسمانی بیماریوں کی فکری بیماریوں کی وہ شفا ہے انسان کا فکر بھی انسان خوبصورت بنا دیتا ہے جب اس لئے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے تو اس کے فکر کی تازگی ہو جائے گی ہر قسم کی شفا اللہ تعالیٰ اس کو نصی فرماتے ہیں